دھونی کے کشمیر میں داخل ہوتے ہی کشمیریوں نے بوم بوم افریدی کے نعرے لگا دئیے شاہد افریدی کے کشمیر کے حق میں بیان کے بعد کشمیری نوجوانوں نے ایم ایس دھونی کے سامنے بوم بوم افریدی کے نعرے لگا دئیے ہیں کشمیر میں انسانیت سوس لاکڈاؤن کو دو سو دن سے زائد گزر چکے ہیں لیکن اقوام محطیدہ سمیت تمام انسانی حقوق کے ادارے سوائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ لاکڈاؤن اور کرفیو کشمیریوں کے جذبہ ازادی کو ایک فیصد بھی کم نہیں کر سکا اور کشمیری پاکستان کے ساتھ اپنے جذباتی لگاؤ کے اظہار کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے ایسا ہی ایک واقعہ کشمیر میں اس وقت پیش آیا جب بھارتی فوج کے منقدہ کردہ ایک ٹورنمنٹ میں سابق کپتان ماہندرہ سنگھ دھونی کو مہمان خصوصی کے طور پر کشمیر میں دعوت دی گئی بظاہر یہ ویڈیو کچھ ہفتہ قبل کی ہے کشمیر میں کابز بھارتی فوج نے دنیا کو دکھانے کے لیے کشمیری نوجوانوں کی بڑی تدات کو زبردستی گراؤنڈ میں اکٹھا کیا تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وادی میں حالات نارمل ہو گئے ہیں جیسے ہی ماہندرہ سنگھ دھونی گراؤن میں داخل ہوئے تماشائیوں میں موجود چند نوجوانوں نے بوم بوم افریدی کے نارے لگانا شروع کر دی جیسے ہی بھارتی فوج کی جانب سے نارہ لگانے والے نوجوانوں کو چپ کروانے کی کوشش کی گئی یہ نارہ پورے میدان میں موجود نوجوانوں کی زبان پر آ گیا اور چند نوجوانوں کی سرگوشیوں میں کہا جانے والا بوم بوم افریدی پورے میدان میں نارہ بن کر گونچنے لگا نارے کو سن کر بھارتی آرمی افسران کے چہرے پر پریشانی کی شدید تاثرات اُبھرنے لگے لیکن کشمیری نوجوانوں نے اپنی آواز کو کم نہیں کیا اور پوری کوشش کی کہ وہاں موجود ہر بھارتی کے کان میں یہ آواز پہنچ جائے یاد رہے کہ شاہد افریدی نے ازاد کشمیر میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی میں جاری مظالم کے خلاف بیان دیئے تھے جس کے بعد بھارتی کرکٹرز کی جانب سے سخت ردیعمل سامنے آیا ہربجن سنگھ سمیت دیگر بھارتی کھلاریوں نے شاہد افریدی سے دوستی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا موسیقی 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 موسیقی